اسلام علیکم ملکم بیک تو میرے چینل سفٹیز ٹی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج نیا سال ہے اور ہم نیا سال کی شروعات کریں گے کچھ ہیلڈی فوڈ کے ساتھ تو چلے بناتے ہیں ہیلڈی بیکڈ ویڈیز جو بہت مزیدار بنتے ہیں بہت ہی ایزلی بن جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے لئے میں نے کیا کیا پریپیر کیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو ریٹ سبسکرائب کو بٹن پریس کریں ساتھ مجھے بال آئیکن ہے اس کو پریس کرنے سے آپ کو میری ویڈیوز پہلے دیکھنے کی ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھم سب دیں تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ سارے ویڈیز ہیں جو ہم اس ریسیبی میں یوز کریں گے بی بی کیرٹس میں نے لیا ہے آپ چاہے تو نورمل کیرٹس لے کر اس کے چھوٹے پیسے میں کٹ کر سکتے ہیں بی بی کونز میں نے لیا ہے اگر اویلیبل ہو تو لے لی جیگا وہنا آپ سے سکپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے لیا ہے بروکولی جس کے میں نے فلوررز کٹ کر لیا ہے اور اسے میں نے 20 منٹ کے لیے سالٹ ووٹر میں ڈپ کر کے رکھا تھا تاکہ اس میں کوئی گند کی ڈو بگرہ ہوگا تو نکل جائے گا مشروبز میں نے لیا ہے فریش مشروبز سے اور چھوٹے سے بی 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 انین بھی میں نے لیا ہے تھوڑے سے بڑے سا اس کو کٹ کر لوں گی پوٹیٹوز لیا ہے اور میں نے سویٹ پوٹیٹوز لیا ہے پوٹیٹوز اور سویٹ پوٹیٹوز کو میں نے 20 منٹ کے لیے وینیگر ووٹر میں ڈپ کر کر رکھا تھا اس کے بعد میں نے اسے بہت ہی اچھی طریقے سے دھو کر رکھ لیا ہے کیونکہ ہم اس کی سکن پیل آف نہیں کریں گے سکن کے ساتھ ہم اسے پکائیں گے تھوڑے سے گالک کے کلافز میں نے لیا ہے اس کے بعد ہم پوٹیٹوز سویٹ پوٹیٹوز اور مشروبز کو کٹ کر لیں گے یہاں پر میں لے رہی ہوں بی بی چومیٹوز اور تھوڑے سے علیفز یہ بالکل آپ چاہے تو لیجئے ونہاں آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے مرضی کے ویجیٹیبلز اس میں یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے مشروبز کو آنینز کو پوٹیٹوز کو سویٹ پوٹیٹوز کو میں نے کٹ کر لیا ہے اب اس پر ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون جیترہ میرے پر ڈال رہی ہوں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون ہیپ سالٹ میرے زیادہ ویجیز ہیں اس لئے میں 1 ٹی سپون سالٹ ہیوز کر رہی ہوں آپ کے ویجیز کے سب سب آپ سالٹ ڈال لے گا اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے 1 ٹی سپون ہیپ سالٹ بلیک پیپر یہ تینوں چیزیں ڈال کر ہم ہمارے ہینس ہیوز کریں گے اس کو مکس کرنے کے لیے بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم یہ سارے وجیز کو دو ڈیشز میں ڈیوائٹ کریں گے سارے وجیز ایک ہی ڈیش میں ہم ڈال کر بیکنے کریں گے کیونکہ سارے ایک ساتھ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر یہ بیکنگ سائنے ہوگی اس کی اور وجیٹیبل سیدھے نہیں پکیں گے ٹھیک ہے تو ہم اسے دو ڈیشز میں ڈیوائٹ کر رہے ہیں اسے ہم بیک کریں گے پہلے ہم اسے بیک کریں گے 20 مینٹس میں نے 20 مینٹس بیک کر کر اس سے باہر نکالا ہے پھر ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا ڈیوائل 1 تیبل سپن جتنا 1 2 تی سپن جتنا پیپر تھوڑا سا سالت سپرنکل کریں گے ایک مکس دیں گے اس کے باعت ہم اس کے اوپر ڈالیں گے 1 4 تی سپن جیب ریپاوڑر اسے مکس کریں گے اور پھر دوبارہ سے اسے بیک کریں گے 20 مینٹس کے لئے یعنی ٹوٹل ہمیں اسے کرنا ہے 40 مینٹس پہلے 20 مینٹس کریں گے پھر نکالیں گے تھوڑے سے مسالے ڈالیں گے اور پھر سے دوبارہ ہمیں اسے بیک کریں گے another 20 مینٹس بیک کرنے کے بعد ہمارے بہت ہی مزدار سے وجیز بن کے ریڈی ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بہت اچھی طریق سے وجیز کل گیا ہیں دیکھیں ہمارے پوٹیٹوز کتنے اچھے پک گیا ہیں کون بھی دیکھ لی چیز کتنے اچھے ہمارا کون بھی ہو گیا ہے بہت ہی اچھے بنتے ہیں بہت مزدار سے بنتے ہیں سب میں بڑی بات تو بہت ہی ہیلڈی ہے بہت کم آئل میں ہم نے اسے بنایا ہے بہت ہی مزدار بھی بنتے ہیں دائیٹ پورپوس کے لئے تو بہت ہی اچھی چیز ہے تو ضرور بنایے یہاں پر ہم نے ہمارے وجیز کو ڈش آؤٹ کیا ہے اس کے پر ہم بی بی ٹومیٹوز دالیں گے اور تھوڑے سے علیوز بھی ڈالیں گے یہ بالکل آپشنل ہے آپ چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی مرضی کے وجیٹیبلز بھی اس پر ڈال سکتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے بہت مزدار بنتے ہیں دعا میں یاد رکھئے انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک اور نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ